کیا نام ہے؟ محمد علی نام ہے تم تو بڑے مطمئن کھڑے ہوئے ہو پتا ہے نا کیا کر کے آئے ہو؟ نہیں نہیں پتا؟ تمہیں نہیں پتا تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں میں کچھ کی نہیں شاید صاحب بڑی جلدی ازام لگا دیتے ہیں آپ لوگ ہیں؟ جی جی اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ ہم تو میرٹ پر تفتیش کرتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی بیان اس نے بدلہ ہے پہلے اس کے بیان ہو چکے ہیں سارے بیڈیا پہ بھی آ چکے ہیں اچھا یہ بیان بدل رہا ہے؟ جی کیوں بھئی؟ تم نے اتنا بڑا جگرہ نکال لیا ہے کہ باپ مار ڈالے؟ میں نے نہیں مارا ہے ابتار کو میں نے نہیں مارا ہوں ان کی اپنی بیوی کے ساتھ ہے تھی اس کی بیوی کو آپ نے انہیں نکالا ہوتا گھر سے باہر دو تین ماہ ہو گئے اس کے ساتھ ان کی نچاکی تھی گھر سے باہر پیسے بھی دی ہوئے تھے ان کے بعد ویڈیو بھی ہے فون میں ویڈیو ہے جو اس نے دھمکیاں بھی دے رہی ہے تسلی سے سوچ لو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تسلی سے سوچ لو ایک بار میں بتا رہا ہوں آپ کو سوچی بتا رہا ہوں کچھ یاد آ جائے شاہد کچھ بھی ہے نہیں 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 آ جاتا ہوتا ہے بعض وقت یاد نہیں آتا یاد کے آنے اچھا اس بیوی کے ساتھ ان کی ہے تھی آنبان ان کی چل رہی تھی آن بھئی کچھ یاد آیا پوری بات میں سے جی کیا یاد آیا میں نے کہتا یاد آ گیا ہے چھو شکر ہے کیوں ہمارے باپ دوسری شادی کیوئی تھی اچھا بارہ سالوں ہو گئے اچھا تم پہ سوٹن ڈالی تھی جو دوسری بیوی اور اس کے پیچھلے بیچے تھے وہ سارے ادھر آ گئے ہمارے پاس ہی میری جو بڑی بہن میں سے کتنا عصر پہلے باپ نے شادی کی تھی بارہ سالوں ہو گئے بارہ سال ہو گئے بارہ سال میں تمہاری ماں نے جس پہ سوٹن تھی اس نے کچھ نہیں کہا تم نے آکے اٹھ کے ریونج لے لیا تمہارا تو بہت سے باپ تا جنت تھی تمہاری اس وقت بھی سارے حلاف سے ان کے میری جو میری مجھ سے جو بڑی بہن ہے اس کی انہوں نے ٹانگ توڑ دی دوسری بیوی نے اور میرے ابو نے اس کی ٹانگ کے اوپر ٹانگ راکے اس کی ٹانگ توڑ دی تھی اس کی کیوں بس تشدد بچوں سے جو پیار کرے اور کسی سے نہ کرے اچھا تو میرا میری بھی بازو توڑی میرے بھی سار بھار دی میری جو بڑی بہن ہے سب سے بڑی ہیں جو ان کی بازو توڑ دی دو تین جو اس دن تم نے پلاننگ کیسے کی باپ کو مارنے کی میں دو تین دفعہ گیا تھا پہلے لیکن ان کی عادت تھی رات کو نہیں ستتے ہو ہم اس دن کیسے سو گئے شراب انہوں نے بہت سارے پیوی تھی اس سے تمہیں کیسے بتا کہ شراب پیوی تھی میں شام کو گیا تھا ان کو روٹیاں ہو گیا رہا دینے اچھا کھانا دینے گیا تھا شام کو اچھا کیوں ہوا تو ان کے باس بیوی تھی اور ریڈی بیوی چلی گئی تھی اچھا چھوڑا ہوتا دو دو ڈائی ماں سے جو یہ بچے تھے تین بیٹیاں اور ایک بٹا یہ پاس ہی تھا جو دوسری بیوی پہلے بچے ہیں وہ واپس گئے ہوئے تھے ان کو تلاک دیوی تھی اچھا وہ واپس گئے ہوئے تھے آپ نے کہا ہوں اچھا یعنی کہ تمہارے سر پہ خون بہت عصے سے سوار تھا تمہیں موقع نہیں مل رہا تھا جی اچھا پھر اس دن موقع کیسے ملا اس دن میں نے شراب پیئی تھی جب شام کو تو مجھے تاکہ یہ ادھر سوئے میں میں پھر دیوار سے اوپر گئوں چڑھ کے نیچے آرام سے چلانگ ماری ہے پسٹلن کا پڑھا سساد لوسی جار پائے پہ تو وہ میں نے اٹھا کے پھر دو فائر کیے تھے سمجھ نہیں آتی وہ جو بھی تھا تمہارا باپ تھا تمہاری ماں نے اسے سزا نہیں دی اس کے ماں باپ نے اس کو سزا نہیں دی تم کون تھے ہمارے پر ظلم ہی بہت کیا ہو تھا جس وقت تمہاری بہن کو مارا اس وقت تو تم نے مارا نہیں اس وقت میں یہاں پہ نہیں تھا میرے وادر مجھ مارنا چاہتے تھے اس پی وی کی وجہ سے تم کھا تھے میں دو ہزار بارہ میں چلا گیا تھا گر سے جو اپنی امی کو ملنے جاتا تھا کہاں چلے گئے تھے لاہور کا ایک ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن کیوں گئے ماں تو تھی نہ تمہاری ماں تھی لیکن وادر مجھے مارنا چاہتے تھے تمہارے ذہن کا کوئی ویم تھا ویم نہیں تھا یہ کیکت تھی دو تین دفعہ دو تین دفعہ جو کسی کی اولاد پال سکتا ہے وہ اپنی کو کیوں مارے گا دو تین دفعہ لے کر بھی گئے تھے لیکن کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا تھا کہاں لے کے گئے تھے دریاں پہ میری بینوں کو اور مجھے تو میں ابھی اس وقت جا میں گھر سے بھاگا تھا تو امی کو ملنے جاتا تھا میں اپنی تو ان کو پتہ چال جاتا تھا پھر وہ مارتے تھے مار گے پھر وہ شراب پلاتے تھے مجھے تمہیں جی سکا باپ ہو پہ جی تم سچ بول رہے ہو میں بالکل یہ باتیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو کچھ پتا تمہیں مارنا نہیں بڑتا تھا تم کانون تھا کانون میں ادارے ہیں جب میں ادارے وہاں سے آیا ہوں وہاں پہ جب لاہور سے تو میں رات کو اندر سے باگ کے آیا تھا سکول سے میں تھا ادھر پولیس میں رپورٹ کرواؤں لیکن اس وقت میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا تو میں پھر باپس چلا گئی پلاننگ کی تو پسٹل وغیرہ اببو کے پاس تھا یا کہ تم نے اپنا خریدہ کیا کیا پسٹل ان کا اپنا تھا لائسنسی تھا ان کا جو ان کی پاس ہی پڑا ہوا تھا پھر تو انہی کے پسٹل سے میں نے کیا تو فائر چلو ٹھیک ہے تمہارے دل میں غم تھا غصہ تھا تکلیف تھی تم نے انتہائی قدم اٹھایا جو کہ غلط انتہائی غلط جرم اور گناہ دونوں پھر باپ کو لے کہ ڈراما کیوں کیا کبھی چوکی کبھی تھا کبھی کہیں کبھی کہیں میں نے ڈرامیسلی کیا تھا سوچ کی مارا تھا کہ مارنے سے کیا ہوگا بس جو پچھلے ہے تھے جو تشدد انہوں نے کیا وہ غصہ تھا مجھے پچھلا اتر گیا اتر گیا شرم کرو باپ کو مار کے کہہ رہے غصہ اتر گیا لیکن انہوں نے ساری دنیاں میں کوئی سوک ہو گیا رہا اس طرح تو نہیں دیا اس کے لئے تو وہ اللہ ہے نا تمہارا چچا تمہارے سر پر شاؤں کر رہا تھا نا باپ کی غلطیوں کو بھبا رہا تھا نا تمہاری کچھ شرم کر لیتے یہ انسانیت تو نہیں تھی تمہیں جائداد کا بھی مسئلہ تھا نا جائداد کا بالکل نہیں تھا مسئلہ ہماری بلکل ضرورت ہی نہیں تھی جائداد کی جائداد جو ان کی آیتی وہ ان کی آیتی باپ کو مار کے ایک قاتل بن گئے اب ماں بہنوں کا کیا ہوگا ہے بہن دو میری بہنیں پہلے بھی چاچی ان کی پر ورشکار رہے تھے بھی ان کے پاس ہوں تم سرخ رو ہو کوئی ندامت ہے اب شرمند کی ہے شرمند کی ہے اب کس بات کی کہ میں نے ایک قدم اٹھایا ہے تم سب کے جرمدار ہو اپنے ان بہن بھائیوں کے جن کا تم نے باپ چھین دیا چاہے وہ سگے ہیں چاہے ستیلے ہیں خود گناہ کیا تم نے کتنے رشتوں کو نقصان پلچایا تمہارے باپ کی اگر اتنے ہی گناہ تھے بقول تمہارے تو تمہارے چچا وغیرہ نا تو اس کو بے دخل کیا نہیں تھا وہ ملتے تھے بے دخل تھے سارے انہوں نے کیا ہوا تھا ان کو تب ہی وہ ان کے گھر چل جاتا تھا وہ دمکیاں دیتے تھے سارے اب تمہارا بیک اپ کر رہا ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں کر رہا ہاں تو کیوں کریں گے نا وہ ناظرین خون سفید ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا یہاں پر صرف ایک گناہ کی تصویر کر کے میں دکھاؤں ہوں تو شاید ضروری نہیں ہوگا کیونکہ انسانیت کے ناتے میرا پرگرام کا کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اب ارنس ہوتی ہے تو انسانیت کے ناتے وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے وہ باپ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسلام میں شادی کی اجازت نہیں ہے کریں لیکن اولاد پر آپ کا جہاں حق ہے وہاں فرض بھی ہے یہ ان لوگوں کے لئے نصیحت بھی ہے کیونکہ ماں باپ ماں کی گوت بچے کی درست کا اور باپ کا جو شفقت بھراہات ہوتا ہے وہ بچے کو جو اس کی انگلی پکڑ کے وہ چلنا سکھاتا ہے اور معاشرہ دکھاتا ہے بچہ وہی پیکچر دیکھتا ہے تو شاید وہ توجہ جو بچے کو چاہیے ہوتی ہے جب وہ نہیں ملتی ہے تو آلٹی میٹلی کرمنل ایکٹیوٹیز کی طرف مائن جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ نصیحت بھی ہے جو ماں باپ یا باپ سے محض صرف اس بات کے لئے نفرت کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ٹھیک ہے وہ چلا گیا تو وہ اپنے کیے کا اللہ کو جواب دے لیکن آپ کے پاس کہیں اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں ٹھیک ہے